اس ملوک کا ورک پرمنٹ اگر آپ اپلائی کرو گے تو 99% چانس ہیں آپ کو ورک پرمنٹ ملے گا کیونکہ یہاں پر اس وقت بڑے پیمانے پر ورکت کی شارٹج ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و خدا وانت اللہ کے پاک با برکت نام سے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹریسٹڈ ہونے والی ہے اس کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا پورا دیکھنا ہے اور آپ نے جو ہے نا اگر اس پہ عمل کیا تو انشاءاللہ عزیز 99% چانس ہیں آپ کو یہاں کا ورک ویزہ ضرور ملے گا آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکراب کرنا ہے اور کمیٹ سپاک میں ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی دعا اس میں آپ شامل ہو جائیں کہ جو بھی ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے بہن بھائی بیٹا بیٹی بزرگ اگر وہ بیمار ہے تو خدا وانت اللہ ان کو شفاق کاملہ عطا کرے اگر وہ بے اولاد ہے تو خدا وانت اللہ اپنے حبیب کے صدقے نیک اور سعادت مند اولاد جیسی نعمل سے نوازے اور خدا وانت اللہ آپ کی ہر جیز دلی خواہش فری کرے امین سمو امین جو ادرات میرے چینل پر نئے آئے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لو اور ساتھ سے گھنٹی کے بٹن کو دمانا نہ مولی اور اس کو سی فرعال کر دو جو مسلمان میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کسی تنگی تکلیف پرشانی کے اسکار ہیں مالی پرشانی ہو گریلو پرشانی ہو آپ اٹھتے بیٹھتے خاتم ہیں نبی نظرت محمد صلی اللہ وآلہ وسلم پر درود و السلام بے جو دیکھئے گا خدا وانت اللہ کس طرح آپ کی ہر تنگی تکلیف پرشانی دور فرماتا ہے اللہ امت صلی اللہ محمد وآلہ محمد دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے آج ہم بات کریں گے اسٹریلیا کی اسٹریلیا نے اپنے ورک ویزا کا آغاز کیا ہے دوستو اس وقت اسٹریلیا میں شدت جو ہے نا افرادی قلت کا سامن ہے جس کو پورا کرنے کے لیے وہ مختلف پرگرام جو ہے نا وہ اس میں الان کیا ہے جو حالیہ اس نے ایک پرگرام کا آغاز کیا یہ تیمپریری سکل شارٹیج ویزا سب کلاس فور ایٹ ٹو ہے جی ہاں تیمپریری سکل شارٹیج ویزا سب کلاس فور ایٹ ٹو جی بلکل اس کے اوپر اگر آپ اپلائی کرتے ہو تو یہ ہے آپ کو دو سال کا ورک پرمٹ ویزا ملے گا ہو یوں رہا ہے دوستو اسٹریلیا میں ایک وسیع پیمانے پر جو ہے نا وہ وہاں پر ورکرز کی شارٹیج ہے جس کو وہ پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنا یہ پوگرام بنایا ہے میں آپ کے آپ کو بتاتا ہوں کون سی جابز ہیں کیا طریقہ کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ یہ دو سال کا ورک وی اس کی جو نا لیمٹ بھی ہو سکتی ہے اگر اکسٹین کرائیں گے تو اس کی جو ویزا فیز ہے دوستو وہ ایک ہزار چار سو پچپن اسٹریلین ڈالر ہے اور اس کے لیے جو جواب درکار ہیں وہ بھی سن لیں اس میں اس میں بہت لمبی لسٹ ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے دوستو کہ اگر آپ نے یہ ویزا حاصل کرنا ہے تو اس کا جو آپ کی جس فیلڈ کے ساتھ آپ کا تلق ہے اس کا جو ذکر ہے وہ ان کی شارٹیج لسٹ میں ہونا چاہیے میں آگے آپ کو بتا دوں گا کہ وہ شارٹیج لسٹ کیسے آپ نے دیکھنی ہے کیا طریقہ کار ہے میں آپ کے آرچیز جو ہے نا وہ میں اس کو بہت خوبی آپ کو اگاہ کروں گا کہ بہت سے میرے دوست ہیں جن کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا تو شارٹیج لسٹ میں دوستو تعمیراتی پروڈیکٹ ہیں اس میں آپ کو پروڈیکٹ منیجر چاہیے انجینئر چاہیے چائلڈ کیر سنٹر چاہیے پریمری ایلتھ ایزگنیشن منیجر چاہیے ویل فیر چاہیے مولیاتی چاہیے ڈانسر چاہیے کورو ایڈٹ کا اپریٹر چاہیے اندرونی اپریٹر جو ہوتے ہیں وہ چاہیے اس کے علاوہ مہر محشیت چاہیے زمینی جو ہوتے ہیں انجینئر وغیرہ وہ چاہیے اس کے علاوہ یہاں پر سپرویزر چاہیے نقشہ نگار چاہیے اس کے بعد آٹیٹیکٹر چاہیے کیمیکل انجینئر چاہیے مٹیلئر انجینئر چاہیے سیول انجینئر چاہیے اس کے علاوہ آگے جیو گرافکٹ انجینئر چاہیے اس کے علاوہ جو ٹرنسپورٹ انجینئر چاہیے الیکٹرونک انجینئر چاہیے پروڈیکشن پلانٹ انجینئر چاہیے کانکونی انجینئر چاہیے یہ تو وہ سب جابز ہیں دوستو جو آپ کی ساتھ اچھی خاصی ریکواریمنٹ ہوئے ہیں اب ہم آتے ہیں ان جابز کے اوپر جو ہمارے دوست جو کم پڑے لکھے ہیں یا جو انجین کے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے اس میں دوستو آپ کے آگیا اگریکلچر کے شباجات سے آگیا اس کے علاوہ آپ کے جو کےر ٹیکر وہاں پر آگیا اس کے علاوہ جو موشیوں کی نگداشت کے سسلے میں آگیا اس کے علاوہ آگے آپ کا جو ہوتے ہیں پھول پودے اگانے والے جو مالی ادرات ہیں وہ آگیا اس کے علاوہ انگور کی کاسٹ کرنے والے انگور توڑنے والے ورکرز وہ آگیا سبزیاں اگانے والے اس کے علاوہ ان کو پیکن کر کے آگے بزار بچانے والے اس کے لئے پورٹی فارم میں وارک کرنے والے انڈے مرگی اور ان کو سب کی نکداش کرنے والے اس کے سیزمین ایڈوینچر ایڈوٹیزنگ ایجنسیز کے ساتھ وابستہ جو لوگ ہیں وہ ہو گیا پرڈکشن کے کارخانے دا کارخانوں میں کام کرنے والے جیسے لیبر ہو گیا کلیننگ کرنے والے ہو گیا آپ کے جو وہاں پر کولٹی کنٹرول کرنے والے ہو گیا اور اس صاحب سے جو آتی ہیں کارخانہ میں جاب ہو گیا ایڈوکیشن منیجر ہو گیا این ای سی سی اس کے علاوہ آگے جو ویلڈر آگیا پلمبر آگیا ہوتل میں آگیا جو شیف آگیا ڈیمی شیف آگیا کلینر آگیا اس کے علاوہ آگیا ٹرانسپورٹ کمپنی منیجر آگیا ڈریور آگیا اس کے علاوہ ایکسپٹ جو آپ کے مہینہ کرتے ہیں یا کہ یہ باس یا گاڑی جو ہے اس میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے وہ ایکسپٹ الیکٹریشن آگیا اس کے علاوہ جو ڈیمی الیکٹریشن ہو گیا جو ان کے ساتھ حل پر کام کرنا ہے وہ ہو گیا اس کے علاوہ کتاب گو اور جو ایکسپٹ ہو گیا ایڈیٹر سکریپٹ ایڈیٹر جو فلموں اور تھیتر کا سکریپٹ لکھتے ہیں اس کے علاوہ ڈریکٹر فلم ٹیلی ویزن ریڈیو سٹیج فلم اور ویڈیو ایڈیٹر ہو گیا اس کے علاوہ پرگرام ڈریکٹر ہو گیا سٹیج منیجر ہو گیا ٹیکنیج کا ویڈیو پروڈیسر کاپی ریڈز منیجر اخبار اور میگزین ویگر آپ پچھانے والا جو ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں پہلے ہوتے تھے جو اخبار اور وہ آپ کے گرگر پہنچاتے تھے اس کے آگیا فنانس بروکر آگیا انشورس بروکر آگیا اور جو تعلیم کے شباجات سے وہ بے شمار جابیں ہیں یہاں پر اکانٹ کیا گیا فیشن ڈیزینر آگیا جیولی ڈیزینر آگیا گرافی ڈیزینر آگیا مصور آگیا ویب ڈیزینر آگیا یہ جو میرے دوست بہت سے آئی ٹی کی شباجات سے پاکستان میں بے شمار لڑکے ہیں جنہوں کے پاس یہ فن ہے وہ یہاں پر آ کر کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو مہن یہاں پر ایگریکلچر اور جو ڈیلی فارم وغیرہ ہیں وہاں پر کام کی اس وقت بے شمار وہاں پر ضرور ہوتے ہیں اگر اس سب سکل جو یہ فور ایٹو ہے اس میں اگر آپ اپلائی کرتے ہو دوستو اس میں سہم چیز ہے کہ آپ نے وہاں پر شرٹج لسٹ دیکھنی ہے شرٹج لسٹ میں اگر آپ کی وہ جاب آ گئی ہے دوستو تو آپ اس جاب کے لیے آئے لو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ آپ نے جو ہے نا وہ وہاں پر جاب سرچ کرنا اس کا مسئلہ بھی دوستو میں نے حال کر دیا کیونکہ بہت سے دوستو تھے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ نیٹ سے ایک لمبی چوڑی لسٹ سرچ کرتے ہیں اس میں ایک ان کا سردرد ہوتا ہے ہمارے بھائیوں کے پاس اتنا ٹیم نہیں ہوتا ہے انہوں نے بہت سے اور کام بھی کرنے ہوتے ہیں انہوں نے جا کر روگوں کی لائفز بھی دیکھنی ہوتی ہے انہوں نے جا کر اپنی جانوں مونو سنو سے باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں اور بھی بہت سے جنجٹ ہیں سو وہ اتنا ٹیم ضائع نہیں کہ ان سب بھائیوں کے لیے میں نے یہ کیا جی کہ میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو ان کی منظور شدہ ریکوٹک ایجنسیز ہیں اس کا وہاں پر لنک پڑے ہوئے ہیں ویب سیٹ کے آپ ان پر جائیں وہاں پر ان کا ای میل نکالیں ان کا فون نبر نکالیں وہ جو ایجنٹ ہیں دوستو ان کے وہ ہمارے پاکستان میں بھی ہیں اسلام آباد کریچی میں بنگلہ دیچ میں سنگ لنکہ میں آپ کیا کریں کہ ان ایجنٹوں کے ساتھ آپ رابطہ کر کے تو آپ یہ اپنا جو مسئلہ ہے یہ آپ کا حال ہو سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ان سے رابطہ کرو گے کہ بھائی مجھے یہ سکل شارٹیج ویزا چاہیے اسٹریلیا کا اور میرے پاس اتنا ٹیم نہیں ہے کہ میں یہ سب کچھ جنجر کروں تو پلیس آپ میری ہیلپ کریں وہ پھر آپ کو اپنی فیس لیں گے اور اس کے بعد آپ کا یہ کام کر دیں گے جو میں نے نیکس ویڈیو بنائی تھی اس میں تو انہوں نے یہ کہا تھا آپ کو جو ایجنٹ حضرات مدد کریں گے اس کے بعد اسٹریلیا گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کرے گی وہ پیسے آپ کے واپس کر دیں لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کا وہ واپس نہیں کریں گی لیکن یہ ہے کہ آپ اسٹریلیا جا سکتے ہو ابھی میں چلتا ہوں کیمپیوٹر کے سکرین پر اور آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ شارٹیج جو لسٹ ہے اس میں سے کیسے آپ نے جاب سرچ کرنا ہے شکریہ جزاک اللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے تو یہ ہم آگئے ہیں ان کے سب کلاس فور اے ٹو سکل اس کی جو لسٹ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری یہ یہ تقریباً تقریباً آپ کو دوستوں جو یہ لگیں گی جاب ساری یہ دیکھ رہے ہیں یہ شروع ہوتی ہیں یہ توٹر ٹو ہنڈرڈ ٹوئل یہ ہیں اس کے علاوہ آگئے دیکھیں سیکنڈ پہ یہ ٹو ہنڈرڈ فیفٹین یہ جاب سے یہ ساری آتی ہیں اس میں ایک رم شعبہ جاد کی بات کریں جیسا کہ میں نے آپ کو بتاتے یہ یہاں دیکھیں اگر فوٹبالر ہیں آپ ٹینس کے جانتے ہیں اگر روف پلمبر ہیں آپ روف پلمبر آ گیا وہ آ گیا آپ الیکٹریشن ہیں وہ آ گیا اس کے علاوہ آپ کے جو میڈیکل کے شعب اجات سے نرس سنگ اور اس میں آپ کے جو کانسیکشن کے شعب اجات سے آ گیا اور بہت سارے ہیں جو میں پہلے آپ کو ساری باتیں بتا چکا ہوں جو میں یہاں پر وہ سب چیزیں دورا کر آپ کا قیمتی چائم جو ہے نا وہ برباد نہیں کرنا چاہتا میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دوں اس کے علاوہ دوستو یہ ان کا جو ہے نا وہ آ گیا افیشل پیج یہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں میں بھی دے دوں گا وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں تو دوستو آپ خود چیک کرو اس میں کسی کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ اجنے کے یہ دیکھیں اس کی اپلیکیشن کی کی طرح کرنا ہے آپ نے کیا کیا طریقہ کر رہا ہے ہر چیز یہاں پر لے گیا دوستو آپ خود یہاں سے کار نہیں سکتے تو آپ اس کی گوگل میں ٹرانسلیشن کر لو اور وہاں پر آ جانا آپ کو ساری چیزیں کے سمجھ آئے گی اس کے علاوہ یہ بھی دوستو ان کا جو ہے نا افیشل پیج ہے یہاں پر انہوں نے یہ ساری لیسٹ دی ہے یہ دیکھنا ہے کتنی کتنی جابیں لگیں ہیں یہ دوستو اس کا کوڈ ہے جو بھی آپ نے جاب سرچ کرنی ہے یہ اس کا کوڈ ہوتا ہے اور جو جو جاب ہے اس کے آگے انہوں نے یہ کوڈ دیا ہوا ہے اب اگر آپ جو بھی جاب سرچ کرتے ہو تو آپ نے یہ کوڈ انہوں کو بتانا ہے جاب تو آج یہ جاب لگی ہے دیکھیں نو یارہ دو یارہ انیس یہ ساری یہ ساری لگی ہیں تو یہ کوڈ آپ کا میری رب سے آپ نے یہ ساری لیسٹ چیک کر لینی ہے جو کہ اس لیسٹ میں آپ کا جو ہے کڑگری کی کون سی جاب ہے جو آپ کو کام آپ کے جانتے ہو آپ کا ایکسپیئرینس ہے تو یہ جو میرے دوستو نے سو دیا یا قطر دبائی میں کام کیا ہے وہ اس جاب کے لیے اہل ہو سکتے ہیں آپ لازمہ جو آنا یہاں پر اپلائی کرو میں ان کی جو افیشل ویب سیٹ ہے ایسٹریلیا کی اس کا بھی لینک دے دوں گا اور یہ بھی ساری چیزیں یہاں سے آپ جو آنا یہ چیک کر سکتے ہو آپ اس کے اوپر ضرور جو آنا ٹرائی کرو انشاءالحضور آپ کو یہ ہے اس کا سب کلاس فور ٹی ایسس تو یہ سارا کچھ چیزیں میرے کم تھا میں نے آپ کو یہاں پر بتا دوں بکایا آپ ہواں پر جا ساری چیزیں جو آنا یہ موجود ہیں آپ کو ان کو اوپر ٹرائی کرنا شکریہ